اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سب سے پہلے تو سب لوگوں کو بہت زیادہ عید مبارک مجھے کی ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا کیونکہ عید اتنی اچانک سے ہوئی کہ کسی کو بھی مجھے گیا کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور میں نے اپنے بہت سے کام جو ہیں وہ پہلے سے ہی نفٹا لیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ تیس روزیں ہوں گے اور جو لاسٹ والا دن ہوگا نا اس میں جسے سے تھوڑے بہت کام جہ جائیں گے وہ بھی میں اپنے ختم کرلوں گی لیکن ہوا کچھ یوں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی اور اچانک سعید ہو گئی اور یہ جو میں آپ سے ویڈیو شیئر کر رہی ہوں یہ بھی میری جو ہے وہ چاند کا عاد کی تھی لیکن اس ٹائم پہ میں یہ سمجھ جی تھی کہ آج بھی چاند نہیں ہوگی اور صبح بھی تیس روزیں ہی ہوں گے اور یقین کیجئے ویورس کے میں نے یہ افیشل جو ہے تقریباً چھوڑا کیا تھا افتاری بنانے کے بعد تاکہ مجھے جو ہے وہ چولے کے پاس کھڑی نہ ہونا پڑے اور اگلے دن چونکہ ایک دن کا گیاب آ جائے گا اور اید میں مجھے جو ہے وہ ایک دن کا گیاب مل جائے گا اور میرا جو چہر ہے وہ بھیکل ٹھیک ہو جائے گا افیشل کرنے کے بعد کیونکہ میری سکن سنسٹیو ہے اور ویسے بھی جو ہے افیشل کا ریزرٹ آپ کو تقریباً ایک سے دو دن آپ کو پہلے ہی کر لینا چاہیے تو میں پہلی ہی لیٹ تھی اور کچھ وہ اید اچانک سے ہو گئی تو جس کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آئی اور مجھے افیشل کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ چولے پہ جا کے کھڑا ہونا پڑا کیونکہ بہت سی جو اید پرپ تھی وہ بھی رہ گئی تھی کیا آپ لوگ پہ پتا ہے کہ اید پہ جو ہے وہ خواتین کے کام مزید بڑھ جاتے ہیں صبح جو اید پہ ہیں گیسٹ بھی آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنے لیے بھی بہت سا پچھ بنانا ہوتا ہے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اگر پہلے سے ہی افیشل کر لوں گی تو مجھے چولے کے باس نہیں کھڑا ہونا پڑے گا اور نیکس دی کی افتاری میں بھائی سے منگوال ہوں گی لیکن سب کو چولے ٹولے ٹولے ٹھو گیا اور مجھے پھر رات کو فوراں سے جا کے چولے کے سامنے کھڑے ہونا پڑا اور جباکی میری چیزیں اید کی تیاری کے بارے مرے گئی تھی ہم سے سارا کچھ تیار کرنا پڑا رات کوئی اور یہ میں نے پلیج کی تھی پہلے اور اس کے بعد میں نے یہ جو ہے سکرپ لے کے اسے اپنے چہرے کاچی طریقے سے مساج کر لیا تھا اور میں ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ باہر لینے نہیں گئی تھی کیونکہ کرونا کی وجہ سے پہلے سے بتا رہے تھے کہ بزار اور مارکٹس بند ہیں تو یہ جو چیزیں میرے پاس گھر میں پہلے سے اویلیبل تھیں بلیج بھی میرے پاس میں شاید بہت پہلے سے لے کر رکھی ہوئی تھی تو اس کے دو ساشی میرے پاس میں ٹوپتے ہیں میں نے وہی ایک چہرے پر لگا لیا اور ایک میں نے اپنے پاہوں پر لگا لیا تھا اور یہ بلیج بلیج کے علاوہ جو یہ سکرپ تھا یہ بھی میرے پاس پہلے سے موجود تھا کہ میں نے ہفتے میں ایک سے دو بار لازمی چہرے پر سکرپنگ کرتی ہوں تو یہ بھی پہلے سے پڑا ہوتا ہے تو میں نے وہی اپنے چہرے پر یوز کر لیا تھا میں کوئی بھی چیز لینے کے لیے باہر نہیں گئی تھی لیکن میں نے لازم میں جو ہے وہ ویکس بنگواہی تھی باہر سے کیونکہ میرے حضبین نے بتایا کہ باہر جو شوپس ہیں وہ ابھی بہت سی شوپس کھلی بھی تھی چاند رات کو تو بہت سی شوپس کھل گئی تھی باہر سے اور میں جس وقت اپنے چہرے پر جو ہے ماسک پھائر کر لیا تھا میں نے صرف تین سٹپ کیے تھے پہلے میں نے کلنزے کی تھی اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنے فیس پہ سکرپنگ کی تھی اور ماسک لگا لیا تھا اور اب یہ میں آپ کے سامنے ڈانر لگا رہی ہوں بس چھوٹا سا تھا لیکن جو تھا وہ جلدی دھونے کے بدر سے کیونکہ اس ٹائم تک مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اید جو ہے وہ اس کے امکان ہے ہونے کے کیونکہ جو میرے ہسپینٹ ہے وہ مجھے بار بار بتا رہے تھے کہ جلدی کر لو ٹی وی پر جو ہے وہ چاند نظر آنے کے امکانات جو ہے وہ واضح ہو چکے ہیں اور کسی بھی ٹائم پر اید ہو سکتی ہے تو اس ٹائم تک مجھے پتہ چل گیا تھا باہر بارش بھی بہت زورو کی ہو رہی تھی اور تقریباً جو ہے وہ ہونے گیارہ بجے کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں یہ جو ہے یہ والا سوٹ میں نے اید کے فرس ڈے ویر کیا تھا اور اتنی مسروفیت کی وجہ سے میں اید کا فرس ڈے کا جو ہے وہ سارا آپ سے شیئر نہیں کرسکی اور نہیں میں کوئی ولوگ ریکارڈ کرسکی تو یہ ہی میں نے سوٹ پہلے بھی آپ لوگ کا ساہ شیئر کیا تھا میں ڈسکرپشن بوکس میں جو ہے وہ لنک دیتوں گی آپ آن جا کے چیکٹ کر لیجئے گا یہ والا سوٹ جو ہے وہ میں نے اید کے دوسرے دن پہنا اور دوسرے دن جو ہے میں اپنی امی کے گھار اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹائم سپین کرتی ہوں ان سے ملے جاتی ہوں اور یہ تھی میری فائنل لوگ یہ ہجاب اس کے ساتھ میچ کر رہا تھا میں نے لے لیا سیمپل سے میں نے بینگلز پہنی تھی اور یہ سیمپل لیکنی پہن لی تھی اس کے ساتھ میں بہت زیادہ میکپ نہیں کرتی ہوں چاہے روٹین میں بھی ہو یہ سب چیزیں میں نے آپ کے ساتھ اپنی اید کی تیاری جس میں میں نے دکھائی تھی شاپنگ دکھائی تھی آپ لوگوں کو اپنی تو میں نے اس میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کروں گے آپ لوگ چاہے تو وہاں پہ تیکھ سکتے ہیں تو یہ قریب سے کچھ اس طرح کی اس کی امبرویڈری نظر آ رہی تھی اور یہ بہت ہی پیاری اس کی اوپر جو ہے وہ امبرویڈری ہو رہی تھی تو یہی ہے بچوں کا جی سناک ٹائم ہم لوگ اپنی کے گھر جو ہے وہ پھون چکے تھے اور چونکہ جمعہ کا دن تھا عید کے سیکنڈے تو سب لوگ جہاں بہائی وغیرہ وہ جمعہ پڑھنے گئے تھے اور بچوں نے شور مچا دیا تھا کہ ان کو بہت بھوک لکھی ہوئی ہے تو اس لئے پہلے ان کو سناک دے دیئے لیز بسکٹ وغیرہ اور لیز میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی جان ہوتی ہے اور لیز تو بچے بڑے تقریبا سبی کو پسند ہوتے ہیں اور مجھے تو خود لیز بہت زیادہ پسند ہے خاص طور پر جب ساتھ میں پولڈرنگ ہو تو پھر مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کتنے لیز کے پیکٹ رو اور کتنی پولڈرنگ کے گلاس بھی لیا ہے حالانکہ پینے نہیں چاہیے لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ چیٹنگ جلتی ہے تو ہوریا جو ہے وہ بھی اپنے لیز کے کھانے کے کاموں میں مصروف ہے اور یہ ہے میرا سب سے چھوٹا بھائی ماشاءاللہ سے اور یہ میری سب چیزوں میں بہت ہلپ کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹا جو آپ کا سپلنگ ہوتا ہے وہ آپ کے کابو میں آجتا ہے چاہے بہنوں یا بھائیوں آپ اس کو پکڑ کے ہر کام کروا لیتے ہیں اس پر کبھی روپ بھی ڈال لیتے ہیں تو یہ امی نے میرے کھانا سارا تیار کر کے رکھا ہوا تھا پہلے سے ہم لوگ اور اید کے سیکنڈے بھی لیت ہو گئی تھی کیونکہ پیچھے سے شیڈیول بہت ڈسٹرپ ہو گیا تھا پہلے دن اید کے رات کو کام کرتے تھے تکریباً تین بچ گئے تھے تین چار اور تب ہم لوگ سوئے تھے اور ایک دو گھنٹے کے بعد پھر صبح دوارہ سوٹنا پڑ گیا تو پہلے دن اید کے اتنا سارا جو تھی وہ مسروفیت تھی تو پھر دب بھی سوتے سوتے لیت ہو گیا اگلے دن پھر لیت اٹھے اور لیت ہی امی کے گھر پہنچے تھے ہم لوگ تو امی نے سارا کھانا کی تھا وہ پہلے سے تیار کیا ہوا تھا امی میری ماشاء اللہ بہت اچھا جو فون کو کھون کرتی ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ہم سب سبلنگز نے آپس میں آئے ٹائم سپینڈ کیا لڈو کھیلی گپ شپ اور باتیں شاتے کی اور بس انجوائے کیا پھر اس کے بعد ہم لوگ جو تھے وہ گھر آگئے تھے تو یہ تھا سارا آج کا عید کا دوسرا دن تھا اس کا ولوگ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءدہ میں آپ سے ملوں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی